نمسکار میں حسین رزوی دوہزار چوبیس کے چناؤف کو لے کر دیش کی راجنیتی گرمائی ہوئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں راجنیتی سے جوڑی اس وقت کی چوبیس بڑی خبریں سنسط کا مونسون سطر آج سے شروع ہو رہا ہے گیارہ اگست تک چلے گا مونسون سطر سرکار نے اس سطر میں لسٹ کیے ہیں ایک تیز بل پہلے نمبر پر دلی ادھہ دیش کو رکھا گیا ہے سرکار نے وپکش کے مڑی پور پر چرچہ کی مانگ مان لی ہے شکروار کو ہو سکتی مڑی پور پر چرچہ کیندر کے ساتھ وپکش نے بھی کسی کمر وپکشی دلوں کے نئے گڑ بندھن انڈیا کی آج پہلی بیٹھے وپکشی دلوں کی گڑ بندھن کا نام انڈیا رکھنے کا معاملہ پہنچا تھانے دلی کے بارکھمہ تھانے میں شکایت درج ہوئی گڑ بندھن کے سبھی چھبیس دلوں کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے انڈیا نام رکھنے کو بتایا گیا ایمبلم ایکٹ دوہزار بائس کا اولنگ ہے ایمبلم ایکٹ دوہزار بائس کے مطابق نیجے فائدے کے لیے انڈیا کے نام کے استعمال پر روک ہیں لوگوں کی بھاونہ آہت کرنے کا روک ہے مہاراج بی جی پی نیتا آشتوش دوبے نے انڈیا گڑ بندھن کے نام کے خلاف چنہ وائیوگ میں شکایت کیے راشت کے اپمان کا عروف لگا آشتوش دوبے کے مطابق راج نیتک ادیشوں کے لیے انڈیا نام کا استعمال اس کی گریمہ کو کمزور کرتا ہے چنہ وائیوگ سے دخل دینے کی مانگ کی انڈیا گڑ بندھن پر پر راج جوشی کا تنز یہ نئی بوتل میں پرانی شراب جیسا ہے اسم کے مکہ منصری کے بیان پر بولی سپریہ شرنیت پوچھا بی جی پی اپنے ہنڈل بی جی پی فور انڈیا کب بدلوا ہے ویپکش میں پی ایم فیس پر ٹی ایم سی سانسٹ شادابتی رائے بولی ہم چاہتے ہیں ممتب انرجی پردان منصری کا چہرہ ہوں راگف چڑھا نے پی ایم فیس پر سی ایم کے جیوال کی دعویداری ٹھوکی کہا میں انہیں دیش کی کمان سنبھالتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں انڈیا تیہ کرے گا دیش کا پردان منصری کون ہوگا سنجیر آؤٹ کا بیان ناراضگی کی اٹکلوں کو سی ایم نیتیش نے کیا خارج کاب ویپکشی میٹنگ میں ساری باتیں مانی گئیں ہم سب ساتھ ساتھ ہیں پریس کانفرنس میں شامل نہیں ہونے پر سی ایم نیتیش کی دلیل راجگیر جانا تھا دیر ہونے کی وجہ سے بڑا پہلے نکلا ویپکشی بیٹھک سے سی ایم نیتیش کے جانے پر بی جی پی نیتا سوشیل موڈی کا تنز کہا نیتیش کتنا بھی مسکرانے کی کوشش کریں ان کی ناراضگی چھپے گی نہیں سوشیل موڈی نے کہا نیتیش نہیں بتائیں گے کہ وہ ناراض ہیں وہ جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں سوشیل موڈی کا نیتیش پر نشانہ کہا نیتیش اور راہل گانڈی پی ایم بننے کے لیے لالائٹ ہے موقع ملے گا تو گدی کی طرف دور پڑھیں گے ایم پی کانگس نیتا دیگویجہ سنگھ کا پی ایم موڈی پر رچائے کہا آپ کہتے ہیں کہ اکیلہ سپر بھاری ہوں تو اب کیا ہوا آپ کمزور کیوں دیکھ رہے ہیں دیکھویجہ سنگھ نے پوچھا جب آپ اکیلے کافی ہیں تو پھر آج اکالی دل این سی پی اور اوپی راجبر کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے مہارا شویدان صباح میں وندے باطرم میباد پر صفاہ ویدھائک ابو آسیم آزمی کا بیان بولنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ای ایم آئی ایم ویدھائک مفتی اسمائل نے بھی وندے ماترم بولنے سے منع کیا کہا دیش کے لیے جان دے سکتاوں پر دھرم نہیں چھو سکتے مہارا شویدان صباح میں وندے ماترم نہ بولنے پر بی جے پی کا ویپکش پر حملہ پوچھا کیا یہ انڈیا کا ویچار ہے